تو ایسا ہی کی کاروائی کے بعد ذرا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹی کرپشن ویورو اے سی بی کی بھی کاروائی ہوئی ہے لیکن یہ کاروائی اس لیے اہم ہے کیونکہ معاملہ رولر ڈیلمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور سرحدی علاقہ پہاڑی علاقہ ڈوڑا کا ہے جہاں پر بلوک دالی کے اندر بنا کام کیے ہی رکومات کو نکالنے کا سنسنی خیز انکشاف اے سی بی کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور اے سی بی نے جب یہ انکشاف کیا تو صرف انکشاف تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ جونئر انجینئر سمیت کئی لوگوں کی گرفتاریاں کی ہے انٹی کرپشن ویورو نے ریجسٹر کر دیا ہے جی ایک ایف آئی آر ایک کیس ریجسٹر کیا ہے جی خالد نجیب مولوی جو ویلیج لیول ورکر ہے تارن گپتہ جو پیشے سے جئی ہے شفقت حسین ان کا بھی جئی کہا جا رہا ہے نصیر راشد یہ گرام روزگار سیوک ہے امید کمار ٹیکنیکل ایسسٹنٹ ہے اختر حسین ایم پی ڈبلیو ہے تنویر شاہ صاحب نیلوفر اختر منظور احمد اور دیگر لوگوں کو یہاں پر اس لیے بھوک کیا گیا ہے اے سی بی کے ریکارڈ کے مطابق جناب یہنوں نے ان کاموں کا پیسہ نکالا ہے جو کام زمینی صورتحال ہے ہی نہیں ایکسس پیمنٹ ویڈراؤ کی گئی ہے تیس سے زیادہ کاموں کی بلوگ دلی کے اندر یہ اے سی بی کا ماننا ہے اور کہا گیا کہ کل ملا کر ایک ہزار تین سو پچاسی کام جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کیا گئے تھے ان میں سے ایک ہزار تین سو اسی کاموں میں سے ایک ہزار اٹھارہ کاموں کا انسپیکشن رینڈم لی کیا گیا اور ایک ہزار اٹھارہ کاموں میں انتیس کام ایسے ہیں جہاں پر کام بہت کم کیا گیا بل بہت زیادہ بنایا گیا ہے ایم موک اور دیگر چیزوں کو کھنگالنے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے نیکسس سے پردہ اٹھایا ہے انٹی کرپشن بیرو نے اور بڑی کاروائی کی ہے ادھر یہ یاد رکھیے گا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سیدھا ایکسس بہت کم لوگوں کا رہتا ہے دور دراز کے علاقے ہیں روڈ کے نیکٹیوٹی نہیں ہے لیکن وہاں کی لوگ لگاتار آواز اٹھا رہے تھے کہ جناب جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا ہو نہیں پا رہا ہے لیکن فائنیلی اب انٹی کرپشن بھی دو میدان میں آئی ہے کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں یہی سمیت کئی لوگوں کی کئی لوگوں پر شکن جا کسنی کی بات جو ہے وہ انٹی کرپشن بیرو کی طرف سے